اسلام علیکم دوستوں دوستوں یہ بات تو دنیا کا ہر انسان جانتا ہے کہ بچے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھیلنا اور ان سے پیار کرنا ہر کسی کو یقیناً اچھا لگتا ہے شادی چودہ جوڑے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں یہی بچے بڑے ہو کر ملک کو چلانے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے بڑھاپے کا سہارہ بنتے ہیں والدین اپنے بچوں کی پروریش اور انہیں اچھی زنگی دینے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں تاکہ ان کی اولاد ان کا نام روشن کر سکے اور معاشرے میں باقردار شخصیت بن سکے بے شک والدین اپنے بچوں سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ان کی مکمل کوشش ہوتی ہے کہ ان پر کسی قسم کا خطرہ نہ آئے لیکن کیا اس دنیا میں تمام والدین ایک جیسے ہی ہوتے ہیں کیا تمام والدین اپنے بچوں کو وہ تحفظ دے پاتے ہیں جن کی ان کے بچوں کو ضرورت ہوتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دو ایسی لڑکیوں کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس کو سننے کے بعد آپ کا اس دنیا پر سے یقین اٹھ جائے گا اس کہانی کو سننے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور شاید آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں ہماری پہلی کہانی ایک معصوم بچی کی ہے جس نے اپنی آخری سانس تک اچھی زندگی حاصل کرنے کی خواہش نہیں چھوڑی یہ ایک رولا دینے والا سچا واقعہ ہے یہ کہانی گیزل فول نامی ایک آٹھ سالہ بچی کی ہے اسے سننے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یہ واقعہ جھوٹ ہوتا یہ ایسے افراد اس دنیا سے ابھی غرق ہو جائیں ہم سبھی اس بات کو مانتے ہیں کہ بچے معصوم ہوتے ہیں اس لیے انہیں ہمیشہ ہنستے کھیلتے ہی رہنا چاہیے باقی بچوں کی طرح گیزل بھی ایک اچھی اور معصوم لڑکی تھی جس کا دامن ترہ ترہ کی امیدوں سے بھرا ہوا تھا اسے دیگر تمام بچوں کی طرح سکول جانا اور نئے دوست بنانا بے حد پسند تھا اس کے علاوہ اس عمر کے زیادہ تر بچوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ایک ڈائری لکھتے ہیں وہ ڈائری اس بچے کے تمام رازوں اور خوشیوں کو سنبھال کر رکھتی ہے لیکن گیزل کی ڈائری میں بدقسمتی سے محض اچھی پیار بھری باتیں ہی نہیں لکھی ہوتی تھی بلکہ اس معصوم بچی کی ڈائری میں ایسی ایسی باتیں درج تھیں جن کو سن کر کسی بھی انسان کا دل دہل جائے بارہ جرائی دو ہزار تیرہ کے دن گیزل اوستن ٹیکساس میں بنے اپنی دادی کے گھر میں مردہ حالت میں ملی ایک آٹھ سارا بچی کی لاش کو ہر کسی کو رولانے کیلئے کافی تھا در حقیقت اس بچی کو جانوروں کی طرح مارا پیٹا گیا تھا اس کے ہاتھ پر کئی دنوں تک باندھ کر رکھنے کے نشانات تھے سب سے افسوسناک بات تو یہ تھی کہ اس کی کمر پر ایک گہرہ زخم پایا گیا جس میں کیڑے پڑ چکے تھے میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جب بھی کوئی زخم بہت زیادہ پرانا ہو جاتا ہے تب ہی اس میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں آپ ذرا تصور کریں میں از آٹھ سال کی بچی کو کیا کچھ برداشت کرنا پڑا ہوگا بجائے اس کے کہ وہ بھی عام بچوں کی طرح باہر نکلے دوسرے بچوں کی طرح کھیلے اور اپنی زندگی کے خوبصورت پلوں کو اپنی یادوں میں قید کرے لیکن گیزر کی کہانی دنیا کے لیے آنکھیں کھول دینے والی تھی یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں تھا اس طرح کے واقعات دنیا میں ہوتے رہتے ہیں جن کا سب سے زیادہ شکار گیزر کی موت سے دو مینے قبل وہ اپنے بہن بھائی اور والد کے ساتھ دادی کے گھر رہنے آئی اس کے والد کا نام انڈریو تھا اور دادی کا نام ہیلن تھا گیزر کے والد کی دماغی حالت کیک نہیں تھی اس لیے اسے کہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑا جاتا تھا گیزر کی والدہ کی موت کے بعد اس کی دادی ہیلن ہی اپنے بیٹے انڈریو اور گیزر کا خیار رکھتی تھی باہر سے دیکھنے پر یہ گھر عام سا ہی معلوم ہوتا تھا لیکن اس گھر کے اندر انسان نہیں بلکہ انسانیت کا لباس پہنے ہیوان رہتے تھے گیزر کی ڈائری کے حساب سے اس گھر کی صورتحال کسی عام گھر جیسی بلکل بھی نہیں تھی اس گھر میں صرف یہ ڈائری ہی اس بچی کا سہارا تھی گیزر کی دادی ہر روز بغیر کسی وجہ کے اسے بہت سخت سزا دیا کرتی تھی ہیلن اس بچی کو گھنٹوں ایسی حالت میں کھڑا کرتی تھی جس حالت میں ہم چند منٹ بھی کھڑا نہیں ہو سکیں گے جیسا کہ ایک پاؤں پر گھنٹوں کھڑے رہنا اس دوران گیزر کے موں سے آواز نہ نکلے اس لیے اس کی دادی اس کے موں میں گندی جرابل ٹھوس دیا کرتی تھی اتنا ہی نہیں گیزر کو بری طرح مارا جاتا تھا اسے کئی کئی دن تک کچھ بھی کھانے کو نہ دیا جاتا جب بھوک کی شدت بڑھ جاتی تو یہ اپنی جان بچانے کے لیے باثروم میں لگے نل سے پانی پی لیا کرتی گیزر کو کئی کئی دن تک جانڈروں کی طرح رسی سے باندھ کر رکھا جاتا یہ سب برداشت کرنے کے بعد بھی اس بچے کی حمد کو داد دینا پڑے گی کہ وہ ابھی بھی اپنی زندگی بہتر ہونے کی امید لگائے بیٹھی تھی وہ ہر روز اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو اپنی ڈائیڈی میں لکھتی اور ہر روز دعا کرتی کہ ایک دن اس کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی دیگر بچوں کی طرح یہ بھی باہر کھیل کود سکے گی اس ننی سی جان کے معصوم سے خواب تھے اس نے اپنی ڈائیڈی میں لکھا کہ یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ٹی وی دیکھنا چاہتی ہے اپنے والد اور دادی کے ساتھ باہر گھمنا چاہتی ہے اس کی عرضو تھی کہ اس کے والد اور دادی اس سے پیار کریں لیکن اس کی ڈائیڈی میں ان معصوم خوابوں کے ساتھ ساتھ خوفناک تحریریں بھی موجود تھیں جن میں اس نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں اور مار پیٹ کا ذکر کیا اس نے اپنی زندگی کے آخری عیام میں جو کچھ بھی اپنی ڈائیڈی میں تحریر کیا اس میں پیار محبت اور رشتوں کی شفقت دور دور تک موجود نہیں تھی اگر کچھ تھا تو وہ درد تکلیف اور تشدد تھا جو اسے اس کے اپنے والد اور دادی کے ہاتھوں مل رہا تھا اس معصوم بچی کی تکلیف کا اندازہ اب اس بات سے لگا لیں کہ جس عمر میں کم سن اور معصوم بچے اپنا سارا دن کھیلنے اور گھر والوں سے پیار جمع کرنے میں گزارتے ہیں اس عمر میں گیزل اپنی زندگی کی تکلیف کو بیان کرتی ہوئے لکھ رہی تھی کہ ان الفاظ پر غور کریں تو یہ محض شکوا نہیں بلکہ ایک تماشا ہے جو کہ ایک ننی سی جان انسانیت کے موں پر مار رہی تھی جب پولیس والوں کو اس معصوم بچی کی لاش ملی اور انہوں نے سارا قصہ جج کو سنایا تو اس دن اس کوٹ میں موجود جائز سمیت ہر وہ انسان رو پڑا جس میں انسانیت ابھی زندہ تھی گیزل کی ڈائری بتا رہی تھی کہ ایک ننی پری کو سکول جانا پسند تھا لیکن اس کے بدلے میں اسے صرف اپنے والد اور دادی سے تشدد مل رہا تھا انسانی حقوق کی چند تنظیموں نے گیزل کا کیس عدالت میں چلایا جس کے بعد گیزل کے والد اور دادی کو گرفتار کر لیا گیا دراصل گیزل کا والد بھی اس گھناؤنے جرب میں برابر کا شریک تھا اور اپنی ماں کو پوتی پر تشدد سے کبھی نہیں روکتا تھا یہی وجہ ہے کہ گیزل کی دادی اور والد دونوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی لیکن یہ سزا ایسے ہیوانوں اور درندہ صرف بھیڑیوں کے لیے شاید کافی نہیں ہے اسی سزا کے دوران گیزل کے والد کی موت واقع ہو گئی جبکہ اس کی دادی ابھی بھی اپنی سزا کاٹ رہی ہے جس علاقے میں گیزل اس کی دادی اور والد رہائش پذیر تھے وہاں رہنے والے دیگر افراد یعنی آس پڑوس میں بھی کسی کو اس بات کا علم نہ ہو سکا کہ گیزل کی دادی اس پر بہمانہ تشدد کرتی ہے ورنہ گیزل کو بچایا جا سکتا تھا مگر افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا اور ایک ننی معصوم بچی اپنے دامن میں امیدیں سمیٹے اس دنیا سے رخصت ہو گئی اب ایک اور ایسی ہی کہانی کی بات کرتے ہیں جس نے ہزاروں افراد کو عبدیدہ کیا یورپ کے ایک علاقے میں ایک چھوٹی سی چائنیز بچی کو ایک سپینش جوڑے نے گود لیا خاتون کا نام روزاریو اور اس کے شور کا نام الفنسو تھا اس کے بعد ایک دل دہلا دینے والی کہانی کا آغاز ہوا دراصل جون دو ہزار ایک میں اس جوڑے نے ایک بچے کو گود لینے کا فیصلہ کیا اس وقت ان کے ملک میں یتیم بچوں کی تعداد بہت کم تھی اس لیے یہ جوڑا چائرہ گیا اور وہاں سے اس نے ایک نو سالہ بچی کو گود لیا اس بچی کا نام اسنتہ تھا جسے غربت کی بدولت اس کے والدین نے چھوڑ دیا تھا اس کے بعد یہ جوڑا بچی کو لے کر واپس اپنے گھر آ گیا اسنتہ کے لیے یہ زندگی کافی الگ ہونے والی تھی یہاں کے افراد اس بچی کو الگ نگاہ سے دیکھتے تھے اس کے والدین اس سے بہت پیار کرتے تھے جیسا کہ وہ اسنتہ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہوں یہ بچی بھی اپنے نئے والدین کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھی لیکن پھر وہ دن آیا کہ جب رہزاریو اور الفنسو دونوں گھر سے باہر گئے اور پیچھے اسنتہ غائب ہو گئی یہ جوڑا پولیس ٹیشن گیا اور اس نے بتایا کہ اسنتہ گھر میں اکیلی تھی اور اب گھر سے غائب ہے اس پرشانی کے عالم میں کچھ دن بعد اس بچی کی لاش شہر سے کچھ دور سڑک کے کنارے پر ملی جب اس کا پورس مارٹم کیا گیا تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ اسنتہ کی موت ڈرگ کی وجہ سے ہوئی ہے پولیس نے جب تحقیقات کی تو سب سے پہلے اس جوڑے کو پکڑا کیونکہ اس نے پہلے بیان دیا تھا کہ وہ اکیلے گھر سے باہر گئے تھے لیکن سڑک پر لگے کیمرے میں صاف طور پر ریکارڈ تھا کہ ان کے ساتھ اسنتہ بھی موجود تھی اس کے بعد اس جوڑے نے اپنے گناہ کو تسلیم کیا اور پولیس کو بتایا کہ کس طرح انہوں نے اسنتہ کو زیادہ مقدار میں ڈرگ دے کر موت کے گھاٹ اتارا ہے جس کے بعد انہیں اٹھارہ سال قید با مشکت کی سخت سزا سنا دی گئی یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہوگا کہ اگر اس جوڑے نے بچی کو مارنا ہی تھا تو انہیں چائنہ سے اتنا زیادہ خرچہ کر کے بچی کو لانے کی ضرورت کیا تھی تو اس کا جواب بھی ہم آپ کو بتا دیتی ہیں کہ اس جوڑے نے اولاد کی کمی کی وجہ سے اسنتہ کو گود نہیں لیا تھا بلکہ یہ جوڑا ڈرگ سمگلنگ کا کام کرتا تھا اس جوڑے نے اسنتہ کو صرف اس لیے گود لیا تھا تاکہ ائرپورٹ پر اس بچی کے جسم پر ڈرگ کو باندھ کر سمگل کر سکیں کیونکہ پولیس افسران چھوٹے بچوں کی تلاشی میں ریائت دے دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیا اور جب ان کا مقصد پورا ہو گیا تو انہوں نے اس بچی کو مار دیا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور ہمارے سینلر کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں